اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اس کا مشاہدہ کریں اور صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کریں جب آپ اس جلسے میں یہاں تشریف فرما ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں بلکہ دعا دیتا ہوں اس پہلی صف میں بیٹھنے والے انہوں نے حالان ملک کو جو معلوم نہیں کہ علماء کرام کی اس قرآنی آیات کا مفہوم کیا ہے حدیثوں کا اس کا مفہوم کیا ہے لیکن ایک ایمانی جذبہ اللہ ان کے ماباب کو سلامت رکھے صف میں بیٹھ گئے بارش ہو رہی ہے نوجوان باہر ہیں لیکن نونحالان امت کرسیوں پر تشریف فرما ہے اللہ سلامت رکھے ان کو ان کے ماباب کو سلامت رکھے میرے مسلمان بھائیو یاد کرو جب احد کا میدان تھا میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی تھی اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو شہید کرنے کی نوزب اللہ کوشش ہو رہی تھی تو نوجوان صحابہ اکرام میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ٹھیر گئے اپنے اوپر تیروں کو کھایا لیکن آقا کے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیر آنے نہیں دیا یاد کیجئے جہ حضرت خطادہ رضی اللہ عنہ کو جن کے آنکھ میں آنکھیں تیر لگی لیکن اپنی جگہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا اپنے مقام کو نہیں چھوڑا اگر آپ کی آنکھ میں ایک تنکہ بھی چلے جائے تو آپ تکلیف سے اپنی آنکھ بن کر دیتے ہیں وہاں سے آپ ہٹ جاتے ہیں لیکن حضرت خطادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آنکھ میں تیر کھائی لیکن جب تک خطرہ نہ ٹلا آقا کی حفاظت سے ہٹے نہیں اپنی جگہ سے ڈٹے رہے جب حالات صدرے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ ڈھے گئی ہے تیر کو نکالا تو آنکھ رخصار پر ڈھے رہی تھی جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ ڈھے گئی ہے آپ اسے درست فرما دیجئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطادہ صبر کرو خیامت کے روز اس کا عجر و ثواب ملے گا لیکن حضرت خطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیدت پر خربان جائیے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں انشاءاللہ خیامت میں مجھے بہت کچھ سرفراز کیا جائے گا پروردگار کی عالم پروردگار عالم کی جانب سے لیکن میں کارا بن کے جینا نہیں چاہتا میرے آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کو اس جگہ پہ رکھا آنکھ درست ہو گئی یہ اخیدہ یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام میں اور قرآن شریف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آزمائیں گے مسلمانوں کو بھوک سے آزمائیں گے در سے آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے مال و دولت سے آزمائیں گے لیکن جب ان پر مسئبت آئے تو کہو کہ اللہ کا ہم مال ہے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے آج اخیرن مسلمانوں پر مسئبت آئی ہے مسلمانوں کو پر آزمائیں شاہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں بابری مسجد پندرہ سو اٹھاویس میں تعمیر کی گئی میر باخی کی جانب سے تعمیر کی گئی اور وہ چار سو پاس سو سال تک وہاں پر حیال السلاح حیال الفلاح کی آواز بلند ہوتی رہی اور پھر جب انگریزوں کی حکومت آئی ایٹین ففٹی سیون میں جب سے مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں اس بات کی عدالت میں ثبوت پیش ہوئے لیکن اگر یہ کوئی خیال کرے کہ اٹھارہ سو پچاس سے پہلے پہلی آزادی سے پہلے مسلمان وہاں نماز ادا نہیں کرتا تو تعجب کی بات ہے مسلمان ضرور سپریم کورڈ میں یہ دلیل پیش کرنا چاہے گا کہ مغلیہ حکومت ہے مغلیہ سلطنت ہے مغلیہ سلطنت کا بانی بابر کوئی مسجد کو تعمیر کر دے اور اس کے جانشین اس میں نماز ہونے نہ دے کیا اورنزیب کے دور میں آپ کی خیم کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز کو رکوا کر کسی اور کی عبادت کرا سکتا تھا کیا بہدر شاہ زفر جیسا ایمان والا ایک بادشاہ تھا اس کے دور میں کیا یہ ممکن تھا کہ وہاں نماز نے آدھا کی جاتی تھی بہرال اس طرح کے نکات آئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لیکن مسلمان آج گلی کوچے شہر شہر ہر جگہ پر جہاں جہاں رہتا بستا ہے وہاں یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کے لیے ایک ریویو پیٹیشن داخل کریں اور یہ ہمارا جمہوری حقہ ہے ہمارا یہ کانسٹیوشنل رائٹ ہے we have the complete right as per the constitution of india to file a review petition in the supreme court یہ ہمارا حق ہے اور review petition داخل کرنا یہ خطئی سپریم کورٹ کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی بے حرمتی نہیں ہے یہ حق ہے اور آپ نے دیکھا سابری مالا کے کیس میں جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو review petition داخل کیا گیا لیکن جب مسلمان review petition داخل کرنے کی بات کہتا ہے تو اس کے لیے ایک پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک کا امن سکون بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خطئی سکون کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا جمہوری حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمارا دستوری حق کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ارے مصیبتیں آئیں اسلام کی تاریخ ادا کر دیکھو اتنا آسانی سے تم تک دین نہیں پہنچا میرے بھائیوں جب میرے آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا تبلیغ شروع کی تو میرے آقا کی راہ میں کاتے بچھائے گئے میرے آقا پر پتھر برسائے گئے آپ پر کچھلا پھیکا گیا اور یہیں نہیں رکا گیا بلکہ پورے خبیلے بنی حاشم کا اکنامک بائیکارڈ کیا گیا سوشل بائیکارڈ کیا گیا ان سے کوئی تجارت نہیں کرتا تھا ان کے پاس کوئی ان سے کوئی معاملات نہیں کرتا تھا انہیں نہ دعوت میں بلاتا تھا نہ دعوت میں جاتا تھا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہبِ ابو طالب نے پہاڑوں پر تین سال زندگی گزاری آپ نے دیکھا آج بھی وہ وادیِ ابو طالب تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے حدیث کے کتابوں میں موجود ہے مسلمانوں نے وہاں پر خاس کی روٹی کھائی لیکن حق کی آواز کو روکا نہیں اور دور آیا آخا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمائی کے بعد حبیبِ ملت عالی جناب اکبر الدین وہ ایسی صاحب اس جلسے میں تشریف لان رہے ہیں جب میرے آخا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے دیکھا حدیث کے کتابوں میں آیا کہ کئی ایک مرتد ہو گئے ایمان سے بھٹک گئے اور کچھ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا مرکی نے زکاة ہوئے تو اس ماحول میں صحابہ اکرام نے یہ تجویز دی کہ ان کے خلاف میں کوئی سخت کاروائی نہ کی جائے لیکن خلیفِ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں جو قرآن کی خلاف فرضی کرے گا جو زکاة کو ادا نہیں کرے گا ہم اس کے خلاف میں جنگ کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرینِ زکاة کے ساتھ آپ نے جنگ کی اپنا موخف کو واضح کر دیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے یزیدِ پلیت کے سامنے جو پوری فوج رکھتا تھا حکومت رکھتا تھا لیکن حق کی آواز کے لیے حق کی بلندی کے لیے شریعت کے لیے دین کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن سر کو جھکایا نہیں تو مسلمانوں آج وقت کی ضرورت ہے کہ حمد سے کام لو اور دینِ اسلام پر مضبوطی سے آپ اپنے خدم کو جمائے رکھو اور جو دستوری حقوق ہے جو جمہوری حقوق ہے ہم اس کا پورا تر استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ بابری مسجد کا جو مخدمہ ہے اس کو ہر ازباب جو جو سبب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کی تکمیل کریں گے اور آخری وقت تک ہماری کوششوں کو جاری رکھیں گے اور پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمارے جو خائدین ہیں نقیبِ ملت بیرستر حسد الدین وہ ایسی صاحب ہے حبیبِ ملت جناب اکبر الدین وہ ایسی صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی آواز میں اور طاقت اتا فرمائے اور ان کو سیاسی طاقت اتا فرمائے تاکہ یہ آواز جو حیدر آباز سے نکلتی ہے وہ صرف سارے ہندوستان میں نہیں الحمدللہ ساری دنیا میں گونجتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیتہ فرمائے اور مظلوموں کی آواز جو اٹھا رہے ہیں پروردگار اس کو خبول فرمائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آبڈیٹ ملتے رہیں موسیقی